ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ دائیں آنکھ پڑھ کے تو مصیبت آتی ہے نعوذہ بللہ ہتھیلی میں خارش ہو تو پیسے منتے ہیں رات کو جھاڑو دیں تو رزق چلا جاتا ہے منڈیر پہ کبھا بولے تو مہمان آ جاتا ہے جوتے پہ جوتا ہے سفر ہوتا ہے اور ایک ہزار ایک مثالیں آپ گھون سکتے ہیں کہ جو توہمات ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں اور اس سے خود بخود نتیجے نکالتے ہیں اگر کوئی پوچھے یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہاتھ پہ ہتھیلی پہ خارش سے ایسا ہوتا ہے پیسہ ملتا ہے تو کیا غریبوں کے ہاتھ پہ کبھی خارش نہیں لگی یہ غریبوں کو کبھی خارش کی بیماری نہیں لگی یہ سب ہمارے اپنے فتوے ہیں اور یہ جھوٹی بات ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں یاد رکھیں مومن کا عقیدہ کیا ہے کہ نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں سورة التوبہ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَنْ يُسِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَأَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ آپ کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لئے لکھتی اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہلِ ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور جہاں تک اس بات کے تعلق ہے جو انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی مسئیبت نہ آجائے یا کوئی تقلیف نہ آجائے تو اس سے بچنے کی حفاظت کی دعائیں موجود ہیں جو صرف سفر کے مہینے میں نہیں سارا سال پڑھنی چاہیے ہیں صبح و شام کی دعائیں جو ہیں مسنون اذکار جو ہیں جس میں اگر باقی دعائیں نہ بھی آتی ہوں تو آیت الکرسی چاروں کل صبح و شام پڑھ کے اپنے پر بچوں پر دم کر دیں انشاءاللہ بہت سی حفاظت کیلئے کافی اسی طرح صورت البقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شام کے وقت ان کو پڑھ لیتا ہے وہ رات بھر کے لئے اس کو کافی ہو جاتے ہیں کوئی بلاولا نہیں اترے گی کوئی مسئیبت اور یہ جو آخری آیتیں ہیں یہ اتنی خوبصورت آیتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ آج آسمان کا ایک دروازہ ایسا کھلا ہے کہ جس سے پہلے کبھی نہ کھلا ایک فرشتہ ایسا اترا ہے جس سے پہلے کبھی نہ اترا اور وہ ایسی آیتیں لے کر آیا ہے جو آج سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی اور وہ اللہ تعالی نے زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی دو ہزار سال پہلے لکھی تھی آیتیں آمن الرسول سے آخر تک عرش کے خاص خزانے سے یہ آیتیں ملی ہیں ہم کو ہم سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی تو اگر آپ مغرب کے وقت نماز میں مسئلہ نہیں اس کو پڑھ لیں عادت بنا لیں یا کسی بھی وقت رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے چاروں طرف پھونگ دیں تو انشاءاللہ اللہ کی حفاظت پر آپ رہیں گے ورنہ کسی اور کے برس میں حفاظت نہیں ہے کسی کی جو تواہمات ہیں ان سے خود کو نکالیں کیونکہ ان کا سب سے بڑا نفصانی ہے کہ انسان کام سے رک جاتا ہے انسان کے ارادے متزلزل ہو جاتا ہے انسان کے اندر سے تو اس لئے ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے تواہمات بدشگونیوں اور ایسے گمان سے بچائے اور شرک سے بچائے جو انسان کے عمال کی بربادی کا ذریعہ ہوں